ہندوستان ہندوستان میں ایک بہتی متعصبانہ بالمنظور ہوا ہے ہندوستانی وزیر داخلہ جو گجرات میں مسلمانوں کے قتل کا اصلی ذمہ دار ہے مودی کا دستراس عمید شاہ ہندوستان کا وزیر داخلہ ہے اور دشمن ترین فرد ہے مودی سے بھی زیادہ مسلمان دشمنی اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے اس نے یہ بیل پارلیمان میں پیش کیا ہے اور منظور ہو گیا ہے سینٹ سے بھی اور پارلیمنٹ سے بھی وہ بیل یہ ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش اور دیگر ممالک سے جو ہندو بودسٹ عیسائی اور پارسی ان ممالک کو چھوڑ کر انڈیا جانا چاہییں ہندوستان ان کو شہریت دے دے گا اور ملک کے اندر موجود مسلمانوں کی شہریت کینسل کر دی ہے اٹھائیس لاکھ مسلمانوں کی شہریت جو بنگلہ اور غیر بنگلہ تھے ان کی شہریت کینسل کر لیے اور دیگر ممالک کے ہندووں کی بودسٹوں کی عیسائیوں کی اور پارسیوں کی شہریت جو پاکستان میں ہیں یہ انڈیا اگر جانا چاہیے تو ان کو شہریت دینے کا اعلان کر دیا ہے خب یہ وہی جنگ کھلی مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے شہروں کے نام بدل رہے ہیں مسلمانوں کے مراکز ویران کر رہے ہیں مسلمانوں کو بلووں میں قتل کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑکا رہے ہیں شدت پسند ہندو تنظیمیں اٹھا رہے ہیں مسلمانوں کو مذہب تبدیل کرنے پر مائل کر رہے ہیں اور اب مسلمانوں کی شہریتیں کینسل کر کے چونکہ پہلے تقریروں میں کہتے تھے کہ مسلمان نکل کے پاکستان چلے جائیں کشمیری پاکستان چلے جائیں دلی میں اور یوپی میں یا دیگر شہروں میں جو مسلمان ہیں اگر ان کو اسلام بہت ہی اچھا لگتا ہے یا ہندو ہو جائیں یا ہندوستان چھوڑ جائیں اس طرح کہ ان کے مذہبی رہنما اور سیاسی رہنما باتیں کرتے رہیں جو موجود ہیں نیٹ کے اوپر سب کے بیانات موجود ہیں اور اب عملی قدم یہ اٹھا لیا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی شہریتیں کینسل کرنا اور غیر ہندی ہندووں کو شہریت ہندوستان میں دینا یہ ان کا عملی سیاست مودی کی اور اس حکومت کی بی جے پی کی شروع ہو گئی ہے اس کی اوپر ہندوستان میں شدت سے مظہرے بھی ہو رہے ہیں کچھ علاقوں میں مسلمانوں نے کافی مظہرے کے کرفیو لگا ہوا ہے کچھ علاقے کے مسلمان وہ خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں اپنے حقوق کے دفاع کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہے ہیں انہیں یہ انتظار توقع ہے کہ شاید ان کی کینسل ہو جائے گی ہمیں شہریت نہیں کینسل ہوگی لیکن ایک دن آئے گا جس طرح وہ معروف قصہ ہے ملائی رومی نے بیان کیا امام خمینی رضوان اللہ تعالی نے بھی اس کا ذکر کیا کہ تین فرد کسی کے باغ میں جا گھسے مولانا سید اور شیخ یہ کسی کے باغ میں گھس گئے پھل کھایا تو باغبان آ گیا مالک آ گیا اس نے ان سے پوچھا بھی تو کیوں گھسے ہو ادھر تو انہوں نے کہا بھوک لگی تھی ہم نے کھا لیا تو اس نے کہا یہ شاہ صاحب ہیں یہ سید ہیں یہ تو ساری زمین ہی ان کی ہے ان کے جد کے تفیل سے ملا ہے یہ کھا گئے ہیں ان کا حق بنتا ہے اور یہ جو دوسرا ہے شیخ یہ بھی بالاخر دین کا نمائندہ ہے قوم کی خدمت کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے وہ تیسرے کو پکڑ لیا اس نے تو نہیں کیوں کھائے یہ سید اور شیخ خوش ہوئے کہ ہمیں اس نے تحفظ دیا ہے تیسرے کی اس نے پھینٹی لگائی جا کر اڈیاں توڑ دیں اس کی پھر واپس آیا اور آ کر کہا کہ شیخ صاحب یہ سید تو کھا گئے کھا گئے مال ان کا اپنا ہے لیکن تُو شیخ ہوتے ہوئے تُو عالم ہوتے ہوئے آرام العال سمجھتے ہوئے تُو نے بھی کھایا ہے تُو ذرا سیدھا ہو جا سید صاحب بھی خوش ہو گئے کہ مجھے چھوڑ دیا اس نے عزت دی اور اس کی بھی جا کر ہڈیاں توڑ دیں آخر میں شاہ صاحب کے پاس آیا کہ شاہ صاحب آپ آل رسول ہو تو رسول اللہ کے لئے آپ بدنامی کا باعث نہ بنو آپ کو تو زیادہ خیال رکھنا چاہیے لوگوں کے اموال کا آپ نے کیوں کھایا جا کے سید کی بھی ہڈیاں توڑ دیں باری باری تینوں کی یہی حکمت عملی ہندوستانی حکومت کی ہے اس وقت بہت سارے مسلمان یہ خوش ہیں کہ ہمیں عزت دی جا رہی ہے مثلا کچھ ایسے ہیں عطا متاسفانہ بعض ایسے نام نہادشیہ ہیں لیڈر جو مندروں میں جا کے بتوں کی پوجا کرتے ہیں بتوں کو دودھ پلاتے ہیں اور گنگا میں نہاتے ہیں جا کر ہندوستانیوں کی قربت حاصل کرنے ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ مودی سنیوں کا دشمن شیعوں کا دوست ہے نہ یہ اسی سید کی طرح ہے کہ تم تو سید ہو تم تو رہنے دو لیکن پہلے دوسروں کو ہم ٹھکانے لگا لیں ان کی ہڈیاں توڑ کے پھر آخر میں تمہاری طرف آئے گا کہ تم کیوں کرتے ہو یہ ہونا ہے یہ قانون ہے دنیا کا اس لیے ابھی وقت ہوتا ہے جب دوسروں پہ کوئی مسئیبت آتی ہے اس وقت آواز اٹھانا وقت ہوتا ہے اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک بڑی افتاد ہے کہ ان کو اپنے ملک سے اپنے حقوق سے آبا و اجداد سے جو مقیم ہیں ان کی شہریتیں کینسل کر رہے ہیں اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہندگوں کو اسرائیل کی طرح بلا کر ہندوستان میں ان مسلمانوں کے اہم مقیم کریں گے کیا کریں گے یہ یہ ہندوستان کے مسلمان غور سے یہ سنیں کہ آپ کے گھر آپ کے کھیت آپ کے کاروبار دکانیں ان ہندیوں کو الات ہو جائیں گی اسرائیل نے یہدیوں کی سرزمینیں فلسطینیوں کی سرزمینیں یہدیوں کو دے دیں خرید کے نہیں دیں قبضہ کر کے چھین کے یہ جو سارے ہندو بودس اور پارسی ساری دنیا سے اکٹھے ہو کہ ہندوستان آئیں گے ہندوستان میں تو پہلے ہی جمعیت اتنی ہے کہ وہاں ایک فرد کی اور گنجائش نہیں ہے وہاں کہا ان کو کھپائیں گے ظاہر سی بات ہے مسلمانوں سے جگہ خالی کروائیں گے تمہاری زمینیں ان کو دیں گے تمہاری دکانیں ان کو دیں گے تمہارے کاروبار ان کو دیں گے تمہارے گھر ان کو دیں گے اس نکتے کی طرف توجہ نہیں ہے جس طرح ابھی کشمیر کے اندر اسرائیل کی طرز پر یہودی بستیاں ہندو بستیاں آباد کرنی کی تجویز خب یہ تجویز بیچنا شروع کر دیں گے جب وقت ہوتا ہے مضاحمت کا اس وقت آواز اٹھانی کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان سب دشمنوں کے شر سے سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ معفوظ فرمائیں انشاءاللہ وصل اللہ علیہ محمد